زکر پاک دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات سر اللہ بانیام دے خرج و خرجات دی منظوری واسطے اوچی صلوات کافی بیٹھے ہو تھک کے نہیں باواز بلند نعرہ تکبیلی نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت پاک سیند زیادات دشمنت اللانت بلند صلوات سر حضرات چیوان عبادر شاد راو شل عجید راو مولا کائنات تسلسارے اندر ٹروایا منظور و قبول فرمی ذکر باق سنن دا مولا دنو عجرِ عظیمتا فرمائے اور ذکر حسین سننہا اے فرشتیاں دی حسرت ذکر حسین سننہا انبیاء دی حسرت ذکر حسین شامل ہونا جنتیاں دی حسرت حبیب ابن مذاہِ قل جبریل جنت پوچھا کوئی تیری بھی حسرت ہے اے فرشت گا ہاں میری بھی حسرت ہے اے فرشت گاہ کیر ہسرت رہن دا جنت ہے جان ساران حسین اجترا شمار ہے اے جائیں تیری کوئی حسرت ہے حبیب ابن مذاہِ فرمائے نے میری ہی حسرت ہے جو اللہ موقع دے میں دنیا تجاماں جتے صفح حسین وچھ دیئے اے ذکر آل محمد ہر دن نصیب اچھ نہیں خوش قسمت لوگ ان جڑے اس ذکر دی زینت پڑھن دن میں پہلی دفعہ ویسے تب میں علاقہ محرم بھی پڑھے حبیب خان انہوں کو ادیاد پڑھ دیرانے ایس امام بارگاج میری پہلی ڈیفٹی داست بستہ میں اپیل کریں ہاتھ جوڑ کے ایک آل میں نوچنگی نہیں لگی جو امام حسین دی مجلسی شروع ہوئے بندے اتھے تمبو اجبانہ پسند کریں جن تھے اتھے مجلس اجبانہ پسند نہیں اچھی بات نہیں چلو زاکر کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے پہلی تا گالے اتھے اوہاں دا جس تے مولا دی مہر ہو تے پیسہ زیادہ ہوئے اے کوئی میار نہیں جو زاکری اوہ وڈا ہو بھائی جائیں دی نیاز ڈھیر ہوئے تو زاکر اوہ وڈا ہوں دا زاکر اوہ وڈا ہوں دا جیڑا سانیا دی بارگاہ چلو گرمی وی موسم میں پانی پیتا پانی پی کے دوت آگے مجلس سے بیٹھ کوئی پڑے نہ گئے کرو مہربانی اپیر پہ کریں نا نراضی نہیں ہوں دنیا میں بہر غم کا کنارہ حسین ہے دنیا میں بہر غم کا کنارہ حسین ہے دنیا میں بہر غم کا کنارہ حسین ہے اجڑے ہوئے دلوں کا سہارہ حسین کیا بات ماتمی میرے مولادی آباد و شاد رہے ہیں دنیا میں بہر غم کا کنارہ حسین ہے اجڑے ہوئے دلوں کا سہارہ حسین ہے مقصد سمجھ میں آ گیا حدیث من الحسین گویا رسول سارے کا سارہ حسین سلام آباد و شاد رہے ہیں شاء اللہ تو سجین دے رہا ہو نوکری شروع کریے میں اپنی نوکری دی ابتدا سائیں جعفر و زمان شاہ سائیں دے دعایہ مصدس تو کردہ رہنا دل چاہتا ہے جناب نسلو آباد چھوڑا جنا دیا پانچ کتابیں مجالس المنتظرین سائیں جعفر و زمان جمن شاہ انہاں دا دعایہ مصدس ہے دعایہ کلام ہے اوٹو نسلو آباد چھوڑا یا رب وز جہانت و آدل بار اوٹو نسلو آباد چھوڑا اوٹو نسلو آباد چھوڑا انشاءالہ کہیں رامر چھوڑا یا رب وز جہانت دل بار حسین دھو بڑا حسین لال محبت کردے اوٹو نسلو آباد رہے اوٹو نسلو آباد حسین موسیقی 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 جہاں آئیے ہیک وین کی تیز اجازتی ہیک وین دی تقریباً ساٹھ ستر سال پرانا بند لکھی ہوئے آو بزرگ کی میں نکاشی انہا کی تھی نکاش غم انہا تصویر کی میں کھیچی میرا دل آج دو مخاطب ہو گیا دیے حسین بھی را میرے دل آج دل آج دل مخاطب ہو گیا نال انگوئی رو لبی دویے سندات دا نہیں دستا خیر 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 آجا ہون سمجھ رہی ہے نہیں آجا ہی کئی شرم آگر بیٹھے لوں میں میں نم کر آم بابا بھراد و مقادبور کیا دیئے حسین و بھرا اہے کرو نہیں جا پھر ما یا لیا ہاں میرا پردہ جاگ جاگ مشہ نال اندھوئی رو ندھوئی سمکات دانے میاں یہ حسین سارے غزہ دار تو میری امامہ بھیڑا اہدیے نا محمالہے نا پرکا ماں اے بنجڑا اے شاہ شام ضرور نیا دو سر ساری سنگا تو بھی چوہے کا آگر بچیاں و جیڑاerstہ سارے جنگا تو رجوے کا آگرitchا جیڑاerstہ موسیقا سنے رنے ہو مقصد مکان لالوں گا بین جو سوال کیتا ہے مظفر حسین کوئی بھرائی جواب دیتا ہے یا کوئی نہ علماء و ذاکرین تو سنے آئے نو حسین تقسیمہ یک بردہ بابا بابا جی کتنے حسین آئے تھے نو حسین آئے تھے ہر حصہ زمین تو بلند ہوئے شبیر بولیا نہیں ترپ ہے بی بی آدیہ بلندہ کیوں انہیں بھیڑنا نرازے سیدہ دے نرازنا تھوڑی جے رنجگی بی بی آدیہ کہے دیاں تھے ترانی کوئی نہیں ہو بی بی آدیہ کہے دیاں تھے کٹھویا بھیڑا کہہ دن بی آدیہ مخاطبوں کے آدھے پہن رشتہ دا ہے اوہ کلی بی یا تے وہاں رانج لگ دائے زور سمایا میڈا اکبر مو جائے امہ دی جائی میں تو کہیں نہیں آگا جو میں نے آگا کہا میں نے باپا میں لگ پہ نہیں پڑھا آنکھ ہو جائے اس کو لگلی شکل در غور مرک بی سوڑا بزرگ ادھرانگے کالا زہر میں لینا ریاں رہا دے آئی باست دیل سترا نیاد حسین بیہا رہے کلہ حشد وارس آئے میرا فارس مولا قینات کے انہیں سوائے ہمیں حسین دیکھوئے ہمیں حسین صحیح پہ رہا ہو عبادر شاد رہا ہو مولا تن رنگ لائے جتنے آنسو ہمیں حسین چاہ گئے حسین دی مات انہیں آنسو قبول فرمی کیونکہ حشر لے دہاڑے بیوی دینی دعا سی کوئی میدان ماشر ایسا شخص ہوئے جیڑا زندگی جو میرے حسین نو بک واری رنو ہوئے آج میں بطول ہس دا کرز لہا ماں وہ کتنا خوش نصیب ہے جس دی مقروض ہوئے حسین دینا ایسے مذہب فرقے دی کوئی قائد نہیں کوئی راوے حسین نروے حسین دی مات دعا کر دی مولا کائنات ونیسا دی نوکری قبول فرمائے بانیاں دی توفیقات جمالا اضافہ فرمائے مولا بانی دی بچے نو سیعت کاملہ حطاف مظفر حسین زاکر بھائیے انہاں کے ضرور پڑھنی مجلس حاضر ہو گئے ہیں مجلس امیر دی ہوئے بھانے غریب دی مجلس پاک حسین دی ایک حصہ عبادت مکمل ہو گیا دوسرا حصہ فضائل دا ایک دو شیر جناب مقصیدے دے سنو ماما چونکہ سوزی زاکرہ میرا حق بڑھ دا ہے میں دونوں مقصیدہ سنو ماما حمد سن ہی لگ دی باک اللہ دی شان ہے نات سن ہی لگ دی باک نبی دی شان ہے قصیدہ سن ہاں لگ دا ہے مولا علی دی شان ہے علی دا کھانا دے علی دا کھانا جہدہ صدقہ میں رزق مل دا ہے میں اسے بادشاہ دی تعریف کر دے تو میرے مولا علی دا اتنا شان ہے نبی فرمائے نے جو درخت کلمہ بڑھ مجھے پانی سیاہی بڑھ مجھے جنت انسان لکھنا دے بڑھ جان ہے غاتوی عباس دے بابے دے فضائل نہیں مکھے سانو ادیہ دے مجھن دے لوڑ ہی نہیں میں آپ نے بادشاہ دی جان دا بلکہ دیل بانگے آج دن پاک رسول دی شادی سنو سن لے سو ہک شیر شادی دا پاک رسول دی پہنی شادی پنجی سال دی عمرت کتا بھائی سلوان تجھے آواز نال سر ہے سرکار دی زہری زندگی ہے کل ترے سٹھ سا کتا بھائی ہوں ہاں کرے آئے ترے سٹھ سال زہری زندگی ہے ویسے تسادہ نبی ادھا تو نبی یہ جدہ آدم بٹی تے پانی میں عربانی جڑے بھولو زہری زندگی ترے سال پہلی شادی ہوئی پنجی سال دی عمرت پنجی سال سین خدیجہ تلکبرار سرکار دی گھر گزاری پنجی تے پنجی تھوڑے بلے دیو یار انتہ نہیں کام پڑھنا بھائی میرے نال بندے کوئی نہیں بولا نال تسا سننا ہے تے میں پڑھنا ہے میرے نال تھوڑ جی ہوں ہاں کرے سو تو میں گھٹو ساں پنجی سال دی عمرت پہلی شادی پنجی سال سین سرکار دی گھر گزاری پنجی تے پنجی پنجا باقی زہری زندگی دے رہے گئے تہرہ سال سالی کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں تہرہ سال ہیں شادیاں نو ہیں باہر میں یار ہیں باہر میں تہرہ ہیں اسا شیعہ پنجا سال رسول دی زندگی دے ذمہ وار ہیں جو محمد پاک دی پنجا سال دی زندگی یہ شادی ہے باقی جتنیاں ہوئی ہیں سیند دی وفات دی بعد پنجا سالیں چھے رسول دی شادی دور کوئی نہیں مہربانی جڑے ہونتا ہی میرے نال بولے ہو سرکار فرمینر میرا دین دو چیزہ نال پر واند چڑے آئے ایک علی دی تلوار دوہ ختیجہ دی دولت بندے ان مکر گئے نا دولت منین دین نا تلوار منین دین اے جی فلانا علاقہ فلانے فتح کی تا فلانا علاقہ فلانے جڑی بیس ہوں دی نا بیس بنیاد اور جیسنو ایرہ سا دین دے ہو اے فتوحات علا ایرہ رکھے ہی حسنین دے باگے بڑی مہربانی بدر اوہد خندق خائبار اے جس لے مولا علی بنیاد رکھی فتوحات دی ہر پاس بلے بلے ہو گئے انہاں آگے کوئی محمد عرب دا اس دا وسیع جنہ نام علی اوہ کہن اس حر چامنی نہیں دن ہر پاسے پورے ہفتے اقلی میں ستہ برے آزمہ علی دی بہادری دی دھوم مچتے سالہ تو سچین دے رہو آباد رشاد رہو علی دی تلوار دی ختیجہ دی دولت بندے منکر ہو گئے انہاں دن تلوار چلی کی تھے دی دولت لگی کی عرب دے وڈے وڈے تاجر مکروض ورکہ بن نوفل بی بی دے چچہ زاد بھائی بھی ہے دے کاروبار دے منیجر بھی بی بی آکے عرب دے جتنے سردار ان سارے میرے مکروض ہیں انہاں سارے انہوں سڈو پردہ لگا پردے دے باہروں سارے عرب دے عرب علی رہندیان کبھی نہیں ہیں دی شکل جتے بولنوں نے ہوتے چوپ دے وڈی ہیں وڈی ہیں پگاں بدیوں بھائی بارگاہ ختیجہ سارے اندھے سیر سٹے ہوئے مکروض بندہ سیر کی تجھائیں دے سیر سٹے ہوئے بی بی آکے انا نوفاکہ سیر چاہو بی بی آکے انا نوفاک تسا میرے مکروض ہو سارے انہاں کیا بی بی مکروض ہیں سائن آکے کہتے کرزہ دے ہو بی بی کما کے دے سوں محلت کتنی کوئی آکھے سال کوئی آکھے دو سال ایک منہ بولے اس نے کہا کرزہ دھیلے محلت دھیل منگو انہاں کہا کتنی محلت اس نے کہا کم از کم پنچ سال کاروبار کر کے تیساں ایک کرزہ سارا واپس کر دیسا ہے بی بیہ کہا ٹھیک کہ پنچ سال دے بعد میں نو پائی پائی واپس چاہی جتنی میں محلت دیلنی ہے یہ میں دے چھوڑی میرے کرزہ دا خیال کرے انہیں ٹورنڈ لگے دروازے تاہی پہنچے بی بی آکھا مرکا انہاں نو حقل مار انہاں نو آکھوئی تھا ہی روک جاؤ ملکہ عرب ایک مشورہ دیلنہ چاہم دی اگر میرے مشورہ تے عمل چا کرو محلتی ختم کرزہ ہی ختم یہ کوئی ہور پیسے لوڑوں میں تو ہونے ہی تھا ہونچائی منجوں یہ سارے انہیں آئے جی میں دھیکتے پانی آن دے بی بی کہنا مشورہ بطوب دیبا دیے بس میرے سردار دا کلمہ پڑھ دے منجوں سارا کرزہ مان شاہ با دینا ہاتھ چاہیں با دیے مدینہ را دیے سارے بلے قبیلے سارے سردار مسلمان ہو گئے پیچو قبیلے ہی مسلمان ہو گئے کرزہ ختم مولتا ختم جہور لوڑان تو چاہی گئے انہیار دین اسلام پھیلیا ورکہ میں نو فل ایک دیڑے سونا بولے ہو ایک جملہ ہو رہی پڑی ہو حضرت کہ بی بی تو انہیں عقد واسطے چار سرداران دے رشتے ہیں بی بی آکھیں انہیں سرداران دے نا آگاستے ہیں ورکہ آدھا پہلا ابو جہل دوسرا عطبہ تریجہ شہبہ چوتھا محمد ابن عبداللہ بی بی آکھیں انہیں سرداران دے خوبیاں نہیں انہیں نقص دا سکتے ہیں کیونکہ میں آئیت دار شوہد پسند نہ کروں ایتے بولو آئی میرا ہانٹ سکتے ہیں انہیں یہ خوبیاں نہیں انہیں نقص دا سکتے ہیں ورکہ آدھا بی بی ابو جہل ایک نقصے او دے جسم میں جو بدبوان دی او دے نال بندہ بے نہیں شکتا بندہ کھا نہیں سکتا بندہ جھر نہیں سکتا بی بی آدھا اسنوی دفعہ کا قطبہ او دے اے نقصے انتہائی درجے دا کنجوس دیلی خارج نہیں کریں تے شیطان صرف تے بنینوں بنینوں نا لڑین دے وات باروں بے کے او لڑ دے رہا دیں تے اے انہیں چس چین بی بی آدھا اسنوی دفعہ کا شہبہ بی بی او سے جے نقصے شادی کر دے چھے مہینے بعد بیوی چھوڑ دیں دے شادی کر دے سال بعد بیوی چھوڑ دیں دے بی بی آدھا دیئے انہا تریت لانتکار چوکے دیلائے پار چوکے دے 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 دہا دید سال بعد بیوی چھوڑ دے دید بڑی مہربانی مولا تم رنگ لائے مجلسی جاں ہوں دیئے جو بزرگ جوان سارے دعا دے الحمدللہ سارے آنے چہرے پر راؤنا کھا گئی چوکے دیگال کر چوتھا محمد ابن عبداللہ بی بی عدی خوبی نہیں کوئی نقص ہے تا دس اور برکہ بن نوفل چپے بی بی عدی چپ نہ کر کوئی دس اس نے کہا بی بی میں کیا دس ہوں اس سے جو کوئی نقص ہوئے تا دس ہوں کیا بات ہے وہ رسول دے عشقوں بی بی او بے عیب ہے اس سے جو کوئی عیب نہیں او لا ریب ہے اس سے جو کوئی ریب نہیں بی بی عدی ایتا خوبی ہیں میں پوچھا کوئی نقص برکہ دے میں کی نقص دس ہوں اس دے سر دے دشمن اس نسادق تے امین سلی کیا بات ہے شلجین ہے رات اس دے سر دے دشمن اس نسچاتے امین سلی سچا اتنا ہے جو پتھر تے درخت اس دی سچائی دی گواہی دین اور اس لفظ تے دوسرا نہ بھول ہوئے تا ملتان تائم انا دوکھ لگ سی برکہ دائے اور سونا اتنا ہے انہیں لگ دائیں جو شمس و کمر اس کو روز بھو بھی بھیت مگن اب آدھر شاد رہو شلجین رہو مولتان رنگلہ زیر اللہ مسکلا کے فرمین میں رشتہ قبول ورکہ آدھر سونا تے عظیم رشتہ کرائے میں اس رشتے دے عجر منگنا بی بی عدی مانگ آدھر ہاں تیرا چچہ زاد بھائی لیکن ہاں تیرا نوکت میں منگ ساں تے ہو سکتا ہے تھوڑا منگا تُو ہے ملیقت العرب تُو سا عطا کر سوتا اپنی شان دے مطابق اے لفظ میرے سنی بھائیاں واسد جڑے مجمج بیٹھے ہو بی بی عدی ہے میں سوچی بیٹھے ہو ورکہ آدھر کی سوچے ہی بی بی عدی یہ سوچے ہی آج دے بعد سارا مال خزینہ تیرا شاہ مدینہ میرا جی دے رہو آباد الرشاد رہو رسول پاک دی شادی دا قصیدہ ایک شیر او قصیدہ اتنا پرانے ہیں جو انہا بچے انہو بھی یار سارے مظفر گاڑ دے بہت بڑے ذاکر مولا درجات بلند فرمائے ملک منظور حسین ویقس ہے انہانی کلم دا لکھویا قصیدہ پاک رسول دی شادی سلوان کچھ آمدال میں قصیدہ شروع تو آدھر سلاب تو نہیں آیا تمہیں سلوان جگہ کیوں پڑھ دے خطیجہ تیرا جگتے او مرتبہ ہے خطیجہ تیرا جگتے او مرتبہ ہے خطیجہ تیرا جگتے اینا دعواز کھونے بھائی خطیجہ تیرا جگتے او مرتبہ ہے پرانہ کا سیدھا سمجھ کے نظر انداز نہیں کرنا مولا بہت ہی منزد کا امام حسین بڑی مہربانی زوار حسین زوار سجاد حسین رلی حساس زیارت تکایا سے مولای ناوزن کی دراز فرمائے میں بڑے بڑے سلاحر لٹھن کوئی ویندن آپ نے روزی باستے کہ کوئی ویندن صرف زواران دی خدمت باستے وہ جڑا خدمت اللہ انسر ہے میں اس بندے جیتے ممبر دکھلا میں کشامت نہیں میں کدھی کشامت کیتی نہیں اسے وجہ تو میری کئی نال بندی نہیں جتنی اللہ بھی ہیں جتنے اجانٹ جتنے کمیشن میری کسے نال نہیں بندی میں کدھی کشامت نہیں میں سید دی عزت کرے نہ بزرگ دے اترام کرے ماتمیت جوانا نال میں پیار کر رہا میں کشامت کر رہا کیوں شلال تو سجین گرہا ہو میں سید دا نوک کر رہا ہوں ماتمیت جوانا نال میں پیار کر رہا ہوں جوانا نال میں پیار کر رہا ہوں سجین گرہا ہو کہ دا سونا محول ہو سی کہ دا سونا ہو ویلا ہو سی جتنہ سین ختیجہ دی ڈولی آئی ہو سی رسول دے بھیڑے تھوڑا بھلے دیو دستور زبانہ جدہ نوہ آمین ساوری حویلی کے دروازے کے کنڈے جہاں پہنی ہیں ڈولی تو لہے کے جی پوری پرزہ کھلا میں نے کھنبر چھوڑ گیا بابا میں اپنی پوری پرزہ بننا راتی ساتھ بجی آئے میں کھلا گا میں اپنا ٹائم پورا پرزہ سالہ تو سجین گرہا ہو ڈولی جو رہے کے نبی دے دروازے دے کنڈے چہت پائے بابا پہلے چھوڑ گیا دادا بادش چھوڑ گیا اور زیرے کخالاتے جناب عمران مہربانی سجیوں کھلیں جناب عمران فرمینر میری پیاری نوہ عوض کنڈا نہ پائی کیا دے ماں بی بی آدیے سونا چاندی رکھ بے جاگینا تو میں پچھا چھوڑ کے آئیں لطف نہیں پہلے پہلے میری ذاتی حیثیت مد نظر رکھو تو بات پچھے فیصلہ کرو جو کہ عطا کرنا جناب عمران فرمینر بسم اللہ بولو بی بی آدیے میرے اٹھان دے کلے چاندی دے بڑی مہربانی جڑے جاگی ہو تو بولے انہاں نکیلہ سونے لیا سارے اٹھان دے محملہ دے پردے رے شمدے سارے بوئے تے کوئی مہمان آوے کھانا شیشے دے برطلت نہیں اسٹیل دے برطلت نہیں اسا مہمان نو کھانا چاندی دے برطلت پیش کرو تے وقت جدا مہمان کھانا کھا لگے اسا ہاڑے نوکر دستر خان تو برطلت چائیں دے نہیں اوے برطلت ساپ ستھرے کر کے اسے مہمان نو گفت دے چھوڑے نہیں توفے دیتا عورتے او چاندی دے برطلت او مہمانہ نو توفہ دے چھوڑے نہیں سارے دستر خانہ دے برطلت ویچ ویچ کے عرب دے کئی بھکے امیروں گے اے ہی ساری ذاتی حیثیت ہونو تُسا فیصل کرو جو کنڈا نہ پائی کیا دے منہ جناب عمران مسکرہ کہ فرمینہ گھبرانے ایسی کنڈا نہ پائی دے من جو قیامت تائیم وقت کوئی سہرہ اپنی نوہنو نہ دے بی بی آلیے میں متدہرہ جناب عمران ملی کا دلرم دو خانہ دے لوگے کیا فرمینے نہ اے جنات دلرم بہابی تے اسمان داوے اے ہینی مہنی خانہ دے بیڑے چھپ کر رہے ہیں جتنا کوئی مالے کے گئے اے تو نہیں بند کیا تو کیا بات شہلت شکریہ رہا آبائی دو ملی میں ہلوانی مولا تنو رنگ لائے شہلت قسم لائے اے تھکاوٹی لائے گئی جناب عمران ملی کا دلرم دو خانہ دو اے عرش اے انا آج آنکھیں دا عرش لکھ سوڑا اب آدر شاد رہا ہو شادہ جیدے رہا ہو ایک شعر ہو رہی پڑھ لگی دو پڑھی چھکی کہ جی مول رجی ہو وہ آدھے چودہ کسیدے پڑھ سالجینگا رہا ہو اب آدر شاد رہا ہو ایک پرانے رنگ دا کسیدہ اپنے مرہوم مستاد مرید آباس لنگا سہب دیا انا دا بڑا مشہور تے معروف کسیدہ او جناب عمران جانا سلمات آخر تائیں اوچھے آغاز نل سائے آبا آا بڑا مشہور آا بڑا مشہور آا بڑا مشہور محبا محبا سردار رہاندے محبا بھائی عرب سردار ہو رہی لانے کوئی ڈیزل دے کوئی پیٹرول دے کوئی بیزیاں دے جڑے جنت دے سردار ہیں انہانی نشانیاں لکھی ہیں سادیاں استاد ہیں بھائی بدہ بھولا نہ بدہ رائے جو سارے سردار ہکو جائیں انہاں لکھے کسید دے رنگیں جنت دے سردار ہو رہی لیکن چھوالے سردار ہو رہی چلا جی گراؤ پہلی نشانی مدینے ویچے بہشتے جہاں جنے دردار رانے ہیں مدینے ویچے بہشتے جہاں قدر جنے دردار رانے ہیں اناندے دارے یوتے ملکوں قدر زیبان کے ہاں کیا بار جتنا بڑا سردار اتنی قیمتی تے سوڑنی سواری جنہ دے سردار آنے پہلی نشانی دسی اگر نشانی دسی ہون سواری دسا جتنا بڑا سردار اتنی قیمتی سواری سردار پانی مربیدہ مالک جی اے لائی پنجی چھبی لاک دی گھڑی چوپو گئے ہو مولتو آنے دے سی سردار دا مربیدہ مالک لائیڈ کرو دا ساٹھ لاک دی گھڑی سردار پانی ہاں مربیدہ مالک بی اینڈلیو کروڑ روپی دی گھڑی باتہ سمجھو کہ یہ سب زیدہ نا چاہے گال کرنے دا مقصد ہے ہائی بھائی جتنا بڑا سردار اتنی قیمتی تے سونی سواری برانی آلے ہو جنی میں گل پہ کر دا ہوں ہی چناتہ سردار جے سردار پٹے تے سواری کیسی ہونے چاہے دیئے نبی سجدے ہوئے نبی دی کانتے چاڑبان تو سعیی ہو بولا تو نگرائے نبی سجدے نبی دی کانتے دربان نبی سجدے دل سہے نبی دی کانتے چاڑبان محمد نے لہا سنگدہ محمد نبی دی کانتے چاڑبان محمد نے لہا سنگدہ بولا تو نگرائے سردار جیدے ہو اچھا ہون جڑا میں مشرہ پہ پڑھنا مشرہ نہیں ہے ملنگانا عقید ہے ہونتہ سونے دو جو نائی بولو ہون میں راضی ہیں قسمنا لیٹو راضی ہیں مشرہ نہیں یہ عقید ہے علی مولا دے دشمان خون پانی بہار کجبار سنگدہ کیا بات پانی تاہر بھی ہے تے متاہر بھی ہے پاکی ہے تے پاک کرن بھی طاقت ہی لکھ دائے لیکن جتے بغض علی آسو شاہر بھی ہے شاہر بھی ہے شاہر بھی ہے علی مولا دے دشمان کونی بھاک کر سنگدہ علی مولا دے دشمان کونی بھاک کر سنگدہ اینے او نجاس رہاندہ اینے او نجاس رہاندہ اینے او نجاس رہاندہ اینے بھامی کی رات تھاندہ بھامی کی رہاندہ سنگدہ اپنی بھامی کی رہاندہ اینے اینے مولا دے داو اپنی بھامی کی رہا مولا نے رنگ لائے اتنا کی پڑھنا بس دعا تسانو دعا دےو نال بچے ہیں دے اولاد دے سنگد ساتھ دے تسان آباد رسال عزدارِ حسین نشالہ تتیوہ اور بڑی مہربانی مجلس سے دو حصے اندر ایک ہی سوندہ فضائل ایک ہی دوندہ مسائل فضائل او ہے جہاں اللہ آل محمد نو عطا کی مسائل او ہے جہاں امت دیتا ہے آل محمد کہ دہاڑے نے عید دے کالتریجہ دہاڑا عید مک گئی حالانکہ عید تا پہلے دہاڑے پڑھنی دی تے شمار انہیں ہوندہ ہے جو ترائے دہاڑے عید دے چھٹیاں بھی ملن تا ترائے دہاڑیاں دے ملنے جہاں دے تریجہ دہاڑا مک مینے تے جینا دے پیگ کے دور ہو میں انہاں دھیاں تے بہنی دیویں آس مک مینے چا با کیا با کیا بات ہے بھئی تنے سنن دے کیا با بھا 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 ہم سائل کے آشک لوگوں کیا تو دی سمجھتے ساکتے میں آپ کر رہا بابا جہاں دے تریجہ دہاڑا مک مینے تے شام ہو بنے تے دیں اٹھال بنے اس لئے دھیاں بہنی دی آس جہاں پیکیاں تو دور ہوندی ہیں انہاں دھیاں آپ کے بہنی دی آس مک میندی جہ دھیاں انہیں تا گل پاہی پاہ دیا دیا ہوند بس نہیں آندھے جہ آمنا ہونے آتا دیں لگ سے آمنا ہوند نہیں آندھے انشاءاللہ اللہ بھاوے میرے بیکیاں ہو خیر ہو میں سب کے ہو جاماں اے زلحادی دیا مجلساں مقصوص اے اشراعے جناب مسلم دے جناب مسلم دے جوڑی اب آس دی بین دبوں خرچے مشنے مسلم ساریاں مستونہ نالو زیادہ جائیں خرچہ کی تا ہے اوہِ غازی کی بھین ناؤ زلحاد سنتاج جناب مسلم دے شہادت زاکر مولی پڑھ دے رہاں دن چھے پترہ سے دو بابِ در علی کوفے گئے دو دہنی علی دہاڑے مابِ در علی کوس گئے جوڑی ہوئے جڑی شامِ غریمہ لٹی چکا سی گئے ماتجین دے نہیں بلے کیا باب شلعہ جید ہے رہاو اے میری امامان بھیڑا موجود ہیں شلعہ کہیں دا بال نہ ٹوڑے چھوٹے بال امامان وہ پیار ہیں اگر بال دنیا تو ٹوڑ بننے بال نو قضا بننے بال نو سبرا بننے انہوں پتہ ہوں دا ہے میرا پتر اللہ نو کیارا ہوگی خدا نہ خواستہ یہ کہیں ماں بہین دا بال گوم ہو بننے کبر دیاں کدھاں تائیں روسی یہ سوچ سوچ کے پتہ نہیں میرا پتر کیڑی حال ہے چھوٹے کیا بات ہے بھائی میں نہیں ہوں بھائی سالہ دینیاں تے پردے ہوں قسم نال تُسا میری امید تُو زیادہ پر سنتے ہو روایات مختلف ہیں سجاد حسین حسین عراق ایران شام سارا پھرہ ہیں کئی اہدن جو اے لاہور دی ملکہ غازی دی بھینے کئی ایسے یہ ہیں جو اے غازی دی بھینے نہیں حسین یہ گالا اپنے استاد مرید آباس تو پوچھیں تُسا بزرگی ہو محققی ہو موریخی ہو تُسا جان دیو دساؤ روپ ہے اُن آگے کوئی منے دیں کوئی نہیں منے دیں چلو جا غازی دی بھینے نہیں ترے تا کوئی رولی ہوئی سجادہ دیں اُسا ہے کہہ میرے کوئی اس دو وڈا ثبوت کوئی نہیں ایران منیوں سیدانیاں کبران ایراق منیوں شام منیوں لبنان منیوں مصر ترکی اے جو سید رول گئے کبران آل کبران نہیں رلکان ہو سکتا ہے کتران گلیں دے ہاں گلیں دے ہاں گلیں دے ہاں مطا آگے یو گئے شالد ہی آدھے پر دے ہونے آباد رشاد اوہا تو ایک واقعہ سنویں دے آئیں کہ دریائے سندھ دے مشرقی اور مغربی کنارے تھے ازاداری حسین اتنی زیادہ کیوں ہوئیں وہ فرمائیں دے آئیں صرف عباس دی بھینڈ دی قدمہ دی برکت جڑے اسے سندھ دے ہلاکے دے اتنی ازادار اتنے اتنے بڑے بڑے ازادار تے زاکر پیدا ہوئیں اس کچھی ہے چھے صرف برکت عباس دے بھینڈ دی آمڈ دے اوپڑ دے آئیں جو دریان تغیانی دریان زور دریان اٹھے زورت آزمان دو لٹھے آدھی مالک اللہ میں مشکل کو شاد دی دیا دعا دے لفظ ناہین مکہ جو سجے پاس دھوڑ پھٹی ایک نوجہان بڑے سوار چہرے تے نکاب فرمائن نبی بھی گھمران مدریاج راہ بنے دی گھوڑا داخل کی تیز پچھو راہ بنے ہیں عباس دی بھینڈ ترپی دوے کنارے دے پہنچی بی بی آدھی میں عرب دی وصلی آپ سارے عرب دا اے رواجے ایسا کہیں دا اے سان نہیں رکھو وہ مسفر کر کے آئے ہیں میری مدد کی تھی اور تا میرے کچھو ہے کوئی نا دیمن واسکتے کیوں جو میں شاہ میں غریب بندی لٹی ہوئی ہے تیرے اے سان دا بدلہ انہیں چکے نیاں جو میں دریاء تو پانی بھارا نہیں میرے سامنے تو پانی پی عباس دی بھین جام پانی دا بھرے انہیں نیڑے آئی بی بی آدھی جوان پانی پی جوان دا متھا کوشتے آ لکھ آدھے رکیہ بھین پانی لگی دا ہتھانا آمن اوڑاللہ جو میرے ہاتھوں میں آتا دوسر جگنے چھوڑے آ شاہبہ آمیرہ بہرہ مولینہ دوسرے کبھوڑا جو میرے ہاتھوں میں آتا دوسرے انہیں مہدانے شاہبہ 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 کیا عباس؟ کیا عباس دے تودے سنت دی بھائی بڑی منظور مجلے سے بھائی بولا تنو رنگ لگ عباس در شاد رہو سالہ جین دے رہو عباس دی بھین دا خرچہ پہ گن دام سر تاج نو زل حجن شہید چھے پوتر مشان حسینی تو قربان آپ آلیہ درلہ بازار تو دربار بچھے ایک لغز ڈردہ خنا جو کوئی ماتمی محسوس نہ کرو لیے مشان حسینی تو صرف پوتر قربان نصفی تھے اس بی بی دو دھیاں ہی قربان تھی کیا بات ہے کیا بات ہے تو لیے سنے اجل زوار بیٹھے ہیں تو انہوں نہیں پتا مسجد کوفہ دے بہروں سین رکیہ دے دھی دی مگار جینہ نام حمیدہ بنت مسلم پہلے سلام کریں گے وقت مسجد کوفہ مومن داخلوں نے اے بی بی کوفے دے بلار شہیدے ایک میری سین دے چھوٹی دھی جس دنا میں آت کا ساتھ ہوں اے بی بی شام میں غریب ہیں دی شہید کیوں جو امتی ذاکرہ میری زبان ایک طاقت نہیں جو میں کی میں پڑا اے بی بی کی میں شہید ہوئی بس ایک اشارہ کرنا سمجھ جو سا آپ بن جائے جدا عمر بن سعادہ کہنا پہلے لاشا دے گھوڑے بجاؤ بس اے اسے محول شہید ہوئی نہ تیرنا نہ تلوارنا نہ نیزنا اُبھے دے گھوڑے لمحے لمحے دے گھوڑے اُبھے مُڑبال جو ہن کوئی تھوڑے بال تنم اکتالی بال بچ گیا ہو ہو میں صد کی ہو جاؤں خیام ہوئے آئیں جڑے جل گئے میں سینڈ دی ایک بچی دی شہادت دا ایک جملہ پڑھنا ہے جنابِ مسلم دی شہادت تاہر کوئی رون دے ہو شہدادیاں دی شہادت تاہر کوئی رون دے ہو میں سینڈ روکیہ دی 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 شہادت دا ایک جملہ دی آلے ہو بس مک گئی مجلس اپنی امید تو زیادہ تو سمیں نو سنے آئے اتداد دی تھی بڑا دعا کی تھی نے مولتو انو رنگ لائے میری دعا ہے یا حرام محرم نو جیدہ حد تھا جو رسیاں پاک پہ انال پتر قائدہ ایمان حال دیک ہے یہ تا سن دے راند جڑے اٹھتے سینڈ روکیہ قائد آئی اسے اٹھتے سینڈ دی دی دیوی قائد حرام جرسیاں سارے راہ بی بی پوچھ دی رہی ہے مو گئی مجلس چھنے دا پہ مل بی بی آکے امان میں سنے آئے سانے باب کوفے دی لائے ہو کہ امان دامیل دہارے اینڈ ظلم و انشاء تھے اون محمد اکبر قاسم مامہ عباد مامہ حسین ایڈے ٹرگین بابا کوفے چو کربلا نہیں آیا میرا خیال ہے میں رم سمجھا نہیں سمجھا ایتھو کوفہ اتنا دور تنائی تسادے ایڈے نقصان ہوئے بابا کوفے چو نہیں آیا مامہ حسین کوفے نہیں بھیجیا ہاں میری دی بھیجیا تھا کوفے آسا تے بابا رہن دا ہی کوفے تے کوفے چو آئے ہی نہیں شام غریبہ چادرہ لٹی گئی ہیں بابا نہیں آیا خیام جل گئے بابا نہیں آیا میں بابی نال نہیں بولوں میں بابی نال کلام نہیں کروں بابا مل سی سی تا میں بابی نال نہ مل سی ہے ہون سمجھے ہو سارے راہ مانو آدھی رہی جو میں بابی نال نہیں بولوں مزفر حسین بھائی سجاد جدہ آئے نا کوفے دا صدر دروال تھوڑے ہم نے آئے کی تو دروازے نال جناب مسلم دا سر لٹھ کے ہو اور جناب بات ہم کی تا ہے مات دامان اپ گیا دیا ماں ایک کہیں دا سارے مزفر حسین آئے کرے ملوم بابی دل سارے او میں سب کیوں جاؤں ہوں اگیتا آئے یہ میں بابی نال نہیں بولنا ہاتھ جوڑ کے آئے دی جالت دے میں ہونڈ بولے لیا میں بابی نال کو اگل کر دیا اجالت ملیا انسار دے تلے آئیے ہاتھ جوڑ کے آئے دی بابا آئے کر سکتے ہو تو کر لگا ہے بابا کی گھوڑ مسافر دی ملنے آئیے کوئی جواب نہیں آیا ہر اسے کلام دا پہلوں بدلے پیوں دا مخاطب ہو گیا دیے ذرا یکھی آنکھو بازار جمزہیں نہ مانے میرا مولا میرا مولا سرکا دوسر ہے مولا تیرا ماتم قبول سرمائے جوانی سلامت بازار جمزہیں نہ ملنے آئیے لہباد غزیدِ حارفی شارتوں پا کرنا گے بازار جمزہیں نہ مولا